ایتریہ سے جب ونٹریکل خون آ رہا تھا تو ایتریہز کنٹریکٹ ہو کر کے ڈی پولاریزشن پیک بنا لی پوائنٹ آف دسکشن یہاں پر یہ ہے کہ جب ایتریہ کنٹریکٹ ہوں گے تو پھر اس نے ریلیکس بھی ہونا ہے ایتریہ کنٹریکٹ ہوئے ونٹریکل کنٹریکٹ ہوئے ونٹریکل ریلیکس ہوئے پی ویو آ گیا ایتریل ڈی پولاریزشن کے لیے کیو وارس کمپلیکس آیا ونٹریکلر ڈی پولاریزشن کے لیے ڈی ویو آیا ونٹریکلر ری پولاریزشن کے لیے ابھی اس پوری ویو کے سیگمنٹس میں یہاں پر کہیں پر ہم نے آپ کے ساتھ دسکس کیا کہ یہاں پر ایتریل ری پولاریزشن ہو گئی ہے تو ایتریل ری پولاریزشن کی بات ہم نے کیوں نہیں گئے اس سوال کا جواب اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو بات لیں پوری ویڈیو کو کیونکہ پوری ویڈیو میں ڈسکس دیا میں ایتریل سے جب ونٹریکل خون آ رہا تھا تو ایتریلز کونٹریکٹ ہو کر کے ڈی پولاریزشن پیک بنا لی ایتریل ری پولاریزشن ہو گئی پھر یہاں سے ایک ویو جو ہیں وہ ختم ہو گئی پھر ایک سٹریٹ لینج آتی ہیں آرگی اور دوبارہ سے یہاں پر ایک ڈاؤنشوٹ کیو آر ایس کمپلیکس بنتا ہے یہ جو کمپلیکس ہے یہ ونٹریکلر ڈی پولاریزشن بتا رہا ہے زیادہ سی باتیں ونٹریکل ڈی پولاریز ہو گئے ابھی سوال یہ ہے پہلے تو ایتریلز دی پولاریز ہوں گے کانٹریکٹ کھریں گے پھر ونٹریکل کانٹریکٹ ہوں گے تو اس وقت میں تو یہ ایتریلز تو ریلیکس ہو گئے لیکن یہ ریلیکسشن جو ہیں وہ یہ سیگمنٹ بتا رہی ہے پی سے لگل کیوں تقیق پر جو فاصلہ یہ ہے یہ بتا رہی ہے اور پھر یہ کہ جو یہ کانٹریکشن ہے یہ بھی ایک طریقے سے جو کانٹریکشن ہے یہ جو کانٹریکشن یہ بہت فاسٹ ہوتی ہیں اسی وجہ سے کچھ یہ ڈسکشن سامنے آتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکشن ہے یہ آپ کے جو ایتریل ری پولاریزشن ہے دی پولاریزشن تو ہو گئے جو ری پولاریزشن اس کو یہ چپا لیتا ہے جس وجہ سے ہم لوگ گرافیکل ریپرزنٹیشن میں اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے وہ یہ چپا لیتا ہے یہ آپ اس سیگمنٹ کو تھوڑا سا لنک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ری پولاریزشن سی ہو رہی ہے لیکن وہ چپا لیتا ہے آپ نے پاس یہاں پر تھوڑا سا لیکن جو qrs کمپلیکس ہے this is standing for ventricular depolarization کیونکہ ایتریل کے بعد ventricles نے کانٹریکشن ہونا ہے